موسیقی 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 شکریہ ہماز شهادئی استر چیزنج cockو hence کبھی کریم ٹلے میں لبرات کی شمائے کبھی ش gainedر لاک کہ کبھیا شبہ علیاء سنتم ملددی جوہ علیاء ساتھلے پاس بارے لیڈیز ساکھنے میں جاستی وہ سنتم ملددی جو سنوات کے لئے علیاء صفلے پاس کیا تبارید ہاتھ گزرکتا ہے میں دمکانی دمکانی درچھو ٹھیکی ویڈیوڈیرہ دنگوڈرہ ویڈیوڈیوڈیوڈا کریں گے کیوں گے امید آمان چین سوچانچوں میں ایسای جنران، ایسای جنتی پیشتر کنید فرمائی ایسا محرمان استنید تا کتنید طرف، کوشتر کنید طرف اقرام negoک وسی بیاری ایسا ہمارک. تاکنید ، حیرت انکتنی US میں بالکلی ویستی بلا را بایرانی آمکاتی کنید شکل ایسا ماند آمکاتی کنید ایسا مدشکر کتنید اید من این اید منتار ایمان کنید داری تاکستان ترجل لوگوں و فاغانسان کو با سوچان شرائی اور حاضر سوچان شرائی راعت سنوز سوچان شرائی طرح کی ضرورEM سے ملتبار راعت قدمت اچھی تو عدد کرتے ہیں مجھے پر بہترانے والتوفیرینوں کو صرف ایک امنا س crucifer ایمistleصاف ۔ اس کے لئے لابرین شاشت AMD آپ . سوف ایمف Centre Erndropان weakنiga حانت طریق آ witnessingViRین لابرین ق politeряبہ ایمید ہے اس کے لئے لابọi طرف احنت پاکستان میرے ساتھ اس وقت پر مجھوڈ پاسفر حالق صاحب میٹی کرم ہمار سیمول پیارا صاحب جناب ہل سی بی کے پاسفر زاگ صاحب نیشن ڈائریکٹر ہیں جناب سٹار بیڑھ کے ڈاکٹر دانشمند باسفتی صاحب جو بہت بڑے متمگار ہیں پروفیسر ندیب صاحب جو فریٹم کرائے انگریزیشن ہے جو ہے وہ نیشن ڈائریکٹر ہیں میرے ساتھ مہترم جناب نصیب انجم چودری صاحب سپیٹ ووڈ کے وخیل ہیں اور جنسیکٹی ہیں نومل لبریشن کمیشن پاسٹر آسف بھروت صاحب مسیح رہنما ہے اسی طرح سے علیاء بوکر صاحب پاکستان نصیح ملت پارٹی کا ساسا ہے کانسلر اتحاد جو ہے اس کے شمالی الہور کے وہ ساتھرا ہے اسی طرح سے جناب جو ہے آرکھ جوید بوکر صاحب ہے ان کے لئے خدا کرتے ہیں وہ بڑی حضمت کرتے ہیں پاسٹر آمین اقبال صاحب ہے یہ پریس ٹریرین چپ باٹاکو کے انچارت ہے بھڑے مسیح رہنما ہے انیس پرویز جو اس نے سیکرٹی کے لئے سارا انجام دے رہے ہیں وہ فرانس سیکرٹی ہے ایچ ایل سی پی ہے اور اترلک مسیح رہنما ہے لوگوں کی آواز ہیں ہم سب کی طرف سے تمام آرگنائزلیشنوں کی طرف سے تمام مسیح قوم اور پاکستان کے مذکوروں کی طرف سے شگابوں کے شہیدوں کو جو خراج تحسین بے جاتے ہیں یہاں پر میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستان وہ ریاست ہے جس پہ تانون موجود ہیں لیکن ان پر عمل درامت نہ ہونے کے باعث جرم جو ہے وہ دن و دن تیزی سے ترقی کر رہا ہے محل رہا ہے اسی طرح سے میں آپ کے سامنے اس پسے منظر کو لانا چاہتا ہوں کہ انیس سو اٹھاسی میں جنابِ محترم جسٹس افضل جھلہ صاحب نے سو بوٹو ایکشن لیاں جمری مشکل کے معاملات پر اور وہ آواز بنے مزدوروں کی ان کے فیصلے میں یہ تحریر ہے کہ جبری مشکل خیر شریح ہے خیر آئنی ہے اور اس کے بعد عدالتِ عثمہ کے فیصلے کے بعد پارنیمنٹ نے ایک بڑا کام کیا انیس سو بانوے میں باقیدہ جبری مشکل کے خاتمیں کے لیے قانون بنایا جیا لیکن افسوس کے اس انسان بوس قانون کو جو ملک میں ازادی کے پرمانے کے نام سے ہمیشہ یاد رکھا جائے گا اس کو بٹھا مان کام نے اپنی ظالم سوچ کو پرمان چلانے کے لیے شریعہ کوٹ میں چیلنگ کر دیا لیکن آپ کی دماؤں اور مظلوم اور پسماندہ غربت کی لکید سے نیچے زندگی بسر کرنے والے باؤنڈر مزدوروں وہ بٹھا مزدوروں کی شکل میں وہ کھیت مزدوروں کی شکل میں وہ کلیت مزدوروں کی شکل میں ان کی دماؤں ان کے خاندانوں کی دماؤں سے دو ہزار پانچ میں وہ شریعت کوٹ میں ڈیر ٹھی گئی بٹھا مالکان کی ترخواست جو ہے وہ خالد ہو گئی اس میں ہیومن اپریشن کمیشن پاکستان اس کے برکر اور تمام بٹھا مزدور ساتھی جو ہے ان کی بڑی کاب و شہر آج کے دن میں انہیں بھی خراج تحصیم پیش کروں اور میں خراج تحصیم پیش کرتا ہوں ان سب لوگوں کو جو دنیا بھائے پسماندگی کا شکار مزدوروں کی آواز ہیں اور میں بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستان ایسی ریاست ہوتا ہے جو مزدور سے سب کچھ لینا تو چاہتی ہے لیکن مزدور کو کچھ دینے کے لیے تیار لیں انیس سو باندھنے میں بننے والا قانون جو ہے آج تک اس پر امن برامت نہیں ہو سکا یہاں کر کے یہاں پر ایک دور تھا میں تمام بھٹا مزدوروں کو یہ بتانا چاہتا ہوں یہاں پر ایک دور تھا کہ بھٹا مالکان اپنی مرضی سے کبھی دو روپے کبھی پانچ روپے میں اس وقت کی بات کرتا ہوں جب پچیس روپے ایک ہزار کچھی این بنانے کے پچیس میں دیا جاتے تھے اور میں اس وقت جتو جوہ کیا رہا تھا اور ہٹھا مالکان کے پاس ہمیں ادھرت بنانے کے لیے جانا پڑتا تھا لیکن یوں ملبریشن کمیشن نے جتو جوہ کی آپ کے خادم نے اکتیس روز تک پنجاب اسیملی کے سامنے بھوک ہٹار رکھی جس کی روشنی میں سوائی حکومت نے یہ فیصلہ کیا کہ اس وقت پچپن انڈریسٹری لسٹ میں شامل تھی ویجس بورڈ کی لسٹ میں پچپن انڈریسٹری شامل تھی اور اس وقت بھٹا خشت انڈریسٹری جو ہے اسے بھی چھپنی جو انڈریسٹری ہے اسے قرار دیا گیا اور یہ تیپ آیا کہ جب دوسری انڈریسٹریوں کی سٹیل انڈریسٹریوں یا دیکھر بڑی ساری انڈریسٹریوں کے مزدوروں کی جب قدرت بڑے گی اس کے ساتھ ہی بڑا مزدور جن کی کوئی آواز نہیں ان کی بھی قدرت جو ہے ساتھ ہی بڑا کرے گی یہ ایچنسی بی کا بڑا کارنامہ ہے یہ پاکستان مسیحہ مللس پارٹی کے کارپونوں کا بڑا کارنامہ ہے کہ آج بڑا مزدور اپنے گھر میں ہے اتنا سہمہ ہوا ہے کہ بڑا مال کے خوف کے باعث وہ کوئی بات کرنے کے لیے کیار نہیں لیکن ان کی قدرت جو ہے جب منو مل کی جب کسی سٹیل انڈریسٹری کی جب کارٹن ملوں کی قدرت بڑائی جاتی ہے تو بڑا مزدوروں کی قدرت بھی آپ جو ہے ساتھ ہی جو ہے انکریل کر دی جاتی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اہتتیس روز تک مو گھڑتار کرنے کے بعد یہ فیصلہ دیا گیا میں اور اپنے ان سب ساتھیوں کو خراج تحسیب پیش کرتا ہوں جنہوں نے میرے ساتھ جدو جو کی چودری کشیٹس آئے بھائی بیریت صاحبہ جا نہیں سکے آفتا قل اس کے لیے اور پھر میرے ساتھ عظیم ساتھی تھے جنہوں نے نور حسن صاحب یہ نہیں کہ یہ ہیمل ابریشن کمیشن جو ہے یا مسیحہ ملت پائٹی صرف کرسٹین مزدوروں کے لیے کام کرتی ہے یہ مزدون کے لیے کام کرتی ہے مزدون مسیحی ہو ہندو ہو وہ صدی ہو وہ ریاستی ہو وہ بلوچ ہو وہ کمہار ہو وہ موچی ہو وہ جناہ ہو سب کے لیے جماعت پاکستان مسیحہ ملت پائٹی جو ہے ایک نمائندے کے طور پر کرتا ہوں کہ اس طرح سے ہمارے بچے جو ہیں وہ بٹھا خشت بچیوں سے آزادی پائیں گے تو سنیں اس اکتیس روز کی بھوکر تاس مزدوروں کی جد و جہد آج رند لا رہی ہے میں آپ کو ایک اگزیمپل کے طور پر بتانا چاہتا ہوں کہ اگر ایک مزدور خاندان جو ہے اس کے زمیں ڈائی لاکھ روپیہ کرز ہے اور اس کی ڈیلی جو ہے یعنی ہر روز جو وہ کٹھی اینٹ بناتا ہے وہ ایک ہزار اینٹ بناتا ہے اور آج اسے آٹھ سو سے نو سو روپیہ بھی ہزار مدلت دی جا رہی ہے جبکہ حکومت نے اٹھارہ سو پچاس روپیہ چپیس جون دو ہزار بائیس کو مدلت دے دے کا جو ہے وہ نوٹیفکیشن چاری کیا میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ سب مزدور آزاد ہو چکے ہیں اگر ریاست اپنی ذمہ داری پوری کر لے اور چوبیس جون دو ہزار بائیس سے ہر مزدور کی بنائی ہوئی اینٹ جو ہے اس کے عیبت اسے اٹھارہ سو پچاس روپیہ محاقہ دینے کے حساب سے اس کی اٹھونٹنٹ دی جائے تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو پیش کی مانگ رہے ہیں وہ آپ کو کچھ ادا کریں یعنی جو پٹھا مالک سمجھ یہ ہے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جس کے تمہیں ڈھائی ڈھائی پیش کی ہے اگر وہ ایک ہرڈان اینٹ بناتا ہے تو پٹھا مالک نو سو پچاس روپے اس کے غصب کر رہا ہے اور یہ اس وجہ سے کر رہا ہے کہ ریاست جو ہے وہ مزدور کے ساتھ رہی کر لے ریاست جو ہے وہ مزدوروں کو حقوق دینے کے لیے تیار نہیں چونکہ ریاست پر قابل جو ہے وہ جبیردار ہیں وہ سرمایہ دار ہیں یہ وہی ہیں جنہوں نے شگاکوں کے مزدور رہنماء ان کو شہید کیا تھا یہ وہی ہیں کسی کا بیٹا ڈی سی ہے کسی کا بیٹا اے سی ہے آپ یہ بتائیں کہ عجرت اٹھارہ سو پچاس روپے پر عمل درامت جو ہے وہ ڈی پیو کروائے گا عمل درامت دسٹرک مچہ سٹیٹ کروائے گا عمل درامت جو ہے وہ ایسی سب دویلر افریسٹ جو ہے وہ کروائے گا لیکن وہ تو بٹھا مالک کان کے اپنے عزیز اپنے رشددار اپنے ان کے عزیز ہیں یہی وجہ ہے کہ آج تک بٹھا ہو جو ہے پس مانگی کا شکار ہے ہم نے پاکستان مسیحہ ملک پارٹی اور ہیومن اپریشن کمیشن جو ہے وہ مزدوروں کے مسائح کو ہل کرنے کے لیے سندھ بلوچستان خیبر پختون سمیت تمام سوائی دارہ حکومتوں میں ہر طرح سے جتو جو ہم کر رہی ہیں کہ مزدوروں کو حکومت کی مقرر کرتا مجرد جو ہے وہ دی جائے میں سمجھتا ہوں کہ نو سو ربیان جہاں پر قدرت بٹھا مزدوروں کو دی جا رہی ہے ایک ہزار کی نو سو پچاس رفے مالک جو ہے وہ ہڑاپ کر رہا ہے اگر دس مہینے کا اصابتہ کرے تو دو لاکھ سمتر ہلار پیان بٹھا مالک جو ہے وہ کھا رہا ہے تو لینا اس میں بٹھا مالک کی طرف سے جو خود سانتہ پیشی بنائی گئی ہے وہ ڈھائی دارک ہے ڈھائی دارک ہے ہر مزدور خاندان پر تو وہ بیس ہزار پیانا ہمارا زیادہ اس کی طرف ہے اب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جون پندرہ جون سے قبل ہم ملک بھر میں بٹھا مزدوروں کو زندگوں پر لائیں گے اس ریاست کو یہ بتائیں گے کہ ریاست کو چلانے والے ریاست کی کا ہر اساسہ جو ہے اس کی تعمیروں نہ کرنے والے یہ مزدور جو ہیں اب اپنا حقوق لینے کے لیے پاہر نکل آئیں گے پاکستان مکسیہ ملک پارٹی کے سارے کارپنوں کو میں خراج تحصیل پر اشکرتا ہوں کہ جو انتہائی وقت میں جب مجھے جیل میں بند کر دیا گیا اس لیے کہ میں نے بٹھا مزدور جوڑے شما اور شہداد کے مقدمہ کو آگے بڑھانے کے لیے میں نے اور میری ٹیم نے میرے ساتھیوں نے پنپور جدو جو بتایا وہ ایک بڑی کہانی ہے میں ان منسلوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ وہ یاد رکھیں جب آپ شم شم رو رہے تھے میرے سامنے کھڑے ہو کر کہ اس کی راست جو ہے وہ قبر میں اتار رہے ہیں ہم ان مزدوروں کے حقوق جو ہیں وہ دینے کے لیے اتیار ہے لیکن افسوس کہ ہم دیاست کے ساتھ وفاداری کو کر رہے ہیں لیکن اپنے مزدور بھائیوں کے ساتھ وفاداری کرنے کے لیے ہم ایک قدم بھی آگے بڑھانے کے لیے اتیار کریں آج میں سرکار کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اگر سرکار مخلص ہے کہ ملک میں سے جبری مشکت کا خاتمہ ہو اگر سرکار مخلص ہے کہ ملک میں سے جبری مشکت کا خاتمہ ہو تو پھر پیش کی نظام کے خاتمے کے لیے اقتامات کرنے ہوں اور اب میں سبا کہوں کہ پیش کی جو ہے اڈمان جو ہے وہ کسی سے معاف کروانے کی ضرورت نہیں ہے صرف اگر حکومت پر بیجز بوٹ پنجاب کی طرف سے جاری نوٹیفکیشن جو چوبیس جون دو ہزار بائیس کو جاری کیا گیا اس پر عمل درامت کر کے جون کے مہینے سے مزدوروں کا حساب حساب کا اٹھارہ سو پچاس افرے کے حساب سے کیا جارے تو سارے مزدور جو ہیں پنجاب سمیل سب کے سب سرکلو ہوں گے اور ان کے پیسے جو ہیں وہ بٹھا مالکان کی طرف نہیں شک میرے حد پیغام کو سرکار اور ریاستی مشینری یہ سمجھتی ہے کہ میں دھمکاتا ہوں میں دھمکاتا نہیں میں حقائق پیان کرتا ہوں میں دھمکاتا نہیں میں حقائق پیان کرتا ہوں حقائق یہ ہے کہ اب تک آ گیا ہے کہ ہمیں ریاست کو ہمیں ہمارے حقوق دینے ہو اور جب تک ہمیں حقوق نہیں ملے گے ہم چین سے نہیں بیٹھے گے سوشل سیکیورٹی آرڈیننس انیس سو پینڈ کے مطابق کارڈن فرکری کا مضیور جو ہے اسے بھی سوشل سیکیورٹی کہتا ہے تو اس کے بچوں کو تعلیم اسے سید یعنی اناج مالچہ کی سہولیہ دینا ریاست کی ذمہ داری ہے اسی طرح سے بٹھا مضیور جو ہے وہ بھی اس آرڈیننس میں آتا ہے فرکری ایک ایک انیس سو اور چونتیس پڑا جائے تو اس بات کی وضاحت ہے کہ بٹھا مضیور فیکری ایک میں آتے ہیں ان کو دوسرے مضیوروں کی طرح سوشل سیکیورٹی جاپا لاؤنس کے تحت تمام سہولیات بلنا ان کا بریادی حق ہے سرکار کو چاہیے کہ وہ بٹھا مضیوروں کے لیے فاؤنڈر لیبر ایکٹ انیس سو پانوے کے تحت تمام ازران میں بنائی گئی بلیزنس کمیٹیوں کو بھار کرے تمام دسٹرک مجسٹیٹ ان کے چیئرمن ہے ان کمیٹیوں کے اجلاز بنائے اور اپنے علاقوں میں بٹھا گھش فیکریوں کا سروے کریں اور وہاں پر مضیوروں کے مسائل پوچھیں اور جو مالک اٹھارہ سو پچاس روپے معافضہ ادا نہیں کر رہا بٹھا مضیوروں کو ایک ہی ہزاری بنا رہے کا اس کے خلاف کاربائی کی جائے جو سوشل سیکیورٹی کے تحت مضیور ریجسٹر نہیں ہوئے انہیں فوری طور پر ریجسٹر کیا جائے جن وہ بڑا پا آلاؤنس کے تحت آج تک سہولیات لینے کے لیے ریجسٹر نہیں کیا گیا ان کو بھی ریجسٹر کیا جائے میں آشر میں تمام اہمالوں کا تمام قائدین کا تمام ارگنیزیشنوں بسوی سیاسی سمانٹی سب ساتھیوں کا اور تمام پتھا مضبوروں کا شکر گزار ہوں جو بڑا بکن کارزگار آج ہماری کار پر تشریف لائے موسیقی